ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اس سے پہلے اتنی زیادہ تعداد میں آسامیاں اور اتنی بہترین سیلوری آلی آسامیاں کبھی نہیں آئی اس میں آپ نے لحاظ میں اپلائے کرنا ہے اور بہت زیادہ آسامیاں ہیں میکمہ سہت ڈسٹک ہیلتھ سرویس اور اکزئی میں یہ جوبز آئی ہوئی ہیں اور زلہ اور اکزئی سے تعلقنے والے موضوع امیدوار سے مطلوب ہیں زلہ اور اکزئی میں اہل امیدوار دستیاب نہ ہونے کی صورت میں دیگر ازلہ سے اہل امیدوار کی تقروری کی جائے گی یعنی اگر زلہ اور اکزئی میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے پاس یہ تعلیم اور یہ ایکسپیلینس ہے تو پھر جو برابر میں دوسرے زلے ہیں ان سے درخواستیں لی جائیں گی وہ کانڈیٹس میں اپلائے کر سکے گے اب پہلا کیا ہے پی ایچ سی ٹیکنیشن ملٹی پرپس یہ بی پی ایس ٹویلو ہے ایٹین تا تھائٹی ٹویئرز یہ سب کی ایج ابھی اٹھارہ سے بتیس سال ریکوارڈ ہے تعلیمی قابلت کیا ہے میٹرک سائنس میں ہونی چاہیے فیکلٹی آف پیرامیڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز خیبر پختون خواہ پشاور سے دو سالہ ڈپلومہ آف ہیلتھ ٹیکنالوجی یہ ریکوارڈ ہے اب اسی طرح پی ایچ سی ٹیکنیشن ایم سی ایچ ایل ایچ بھی اس کے لئے بھی جو ہے نیٹرک کی تعلیم ہے اور وہی ڈپلومہ جو ہے اس میں نرسی میں پھر ہے سی ٹی اینستیزیا سی ٹی ریڈیالوجی سی ٹی سرجیکل سی ٹی سٹیلائزیشن سی ٹی کارڈیالوجی سٹور کیپر الیکٹریشن ڈرائیور وارڈ اردلی ڈائی وارڈ آیا چوکیدار اور سویپر کی جابز مطلوب ہیں یہ ساری جابز ہیں وہ زرہ اور اگزی کے لئے ہیں درخواست کیا ہے سادہ کاغذ آپ لیں گے خالی پیج لیں گے اس پر اپنا نام والد کا نام شناختی کار نمبر تعلیمی قابلیت آپ نے میٹرک کیا ہے انٹرک کیا ہے اور جو بھی آپ کے نمبر ہیں وہ لکھیں گے درخواستوں کی وصول کرنے کے آخری تاریخ چھ جن دو ہزار بائس ہے صرف شارٹ لسٹ اپنیدوار جو میار پر پورے اترتے ہوں ان کو انٹرویو کے لئے بلائے جائے گا یعنی جن کی تعلیم ہوگی اور وہ اگزی ڈسٹک سے ان کا تعلق ہوگا ان کو انٹرویو کے لئے بلائے جائے گا اس میں ٹیسٹ نہیں ہوگا نام مکمل اور دیر سے آنے والی برخواستوں کو مسترد کر دیا جائے گا یعنی 6 جون تک آپ نے کمپلیٹ اپلیکیشن جمع کرانی ہے اسحامیوں میں کمی پیشی ہو سکتی ہے زیر دستخی کو یہ حق حاصل ہے کہ مشتہی شہری کو منسوخ کریں سیلیکٹیڈ میدواروں کی تعلیم کوائلیف متعلقہ بور سے تصدیق کرائے جائیں گی یعنی جو بھی آپ کے کوائلیف ہیں سیڈیپکیٹس رکھ رہے ہیں ان کو ویریفائی کرائے جائے گا جالی ہونے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جائے گی دو فیصد کوٹا معذور معذور افراد کے لئے مختص کیا گیا ہے انٹرو کے لئے آنے والی میدواروں کو کوئی تی ای ڈی ای نہیں دیا جائے گا سرکاری ملازم محکمانہ توسط سے درخواست ارسال کریں اگر آپ پہلے کسی گورنمنٹ جوب میں ہیں تو وہاں سے نو سی لیں اور پروپٹر چینل کے سرور اپلائے کریں ڈاکٹر دلان خان ڈی ایچو اور اگزئی یہاں پر آپ نے یہ جمع کرانی ہے جو آپ کا ڈسٹرک ہیلت آفیسر کی آفیس میں اور اگزئی میں یہاں پر آپ نے یہ اپلیکیشن اپنے اسناد کے ساتھ جمع کرانی ہے 6 جون دوہزار بائیس تک اس کے علاوہ بھی آپ جابز دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ پر ہمارے یوٹیوب پر چینل پر اور فیس بک کے پیج پر دوسری جابز میں پر پلائے کریں اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی ہلپ ضرور کریں گے پھر وقت اتنا ہی thank you assistant bps 16 کا ہوتا ہے اور یہ graduation کی بیس پر job ہے اس کی salary 82 90,000 ہوتی ہے اور اسی طرح جو CCTV supervisor یا telephone operator ہیں یہ بھی 14 scale کے ہیں اور telephone operator 7 scale کا ہے پیش 16 scale کا ہے ان کی بہت منگورا بینچ سوات میں یہ اسامیہ آئی وی ہیں اور یہ صبح خیبر پختون خواہ کے مستقل رہائشی ہیں ان سے درخواستیں مطلوب ہیں 22 جون تک یہ درخواستیں دینے کی آخری تعلق ہے assistant کے لیے آپ کو صرف graduation چاہیے اور عمر کی حد آپ کی 25 سے 30 سال ہونی چاہیے اسی CCTV سپروائزر کے لیے Electrical Electronics Computer Science میں DAE ہمرا متعلقہ شعبے میں چار سال کا تجربہ ہونا چاہیے دوسرے میں Computer Literate ہونا چاہیے اس کو Computer Literacy آتی ہو یعنی Computer چلانا آتا ہو یعنی MS Word وغیرہ یہ چیزیں اس کو آتی ہو اسی طرح کہہ رہا ہے کہ Security Disaster Emergency Management کا تجربہ ہے اس کی حد عمر 25 سے 30 سال تک ہے اسی طرح Telephone Operator کسی بھی منظور شدہ Board سے Higher Secondary School Certificate ہو یعنی HSE Intermediate تک اس کی qualification چاہیے 25 سے 30 سال کا عمر کی حد ہے موسیقی